بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ظل حسین اور میرے سب موجود ہیں ہمارے تذیعہ کار صحافی جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب آمیر صاحب تینکیو سو مٹ فور جوائننگ ملکی صورتحال جیسا کہ ہم نے چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا اس طرح کی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر آنے والا دن ہر آنے والا جو سورج چڑھتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت سی اور بے تہاشا خبریں بے تہاشا اطلاعات جو ہے وہ لے کر آتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا اس کے اوپر بھی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہم نے لاسٹ ریشتوں میں بھی بات کی اس کی وجوہات کیا تھے مختلف بات نہیں لیکن اس سے سب سے پہلے میں چلوں گا کہ چیز جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس جو ہے ایک آئین کی شک کی تشریح ہونے کے لیے معاملہ جو ہے وہ رکھا واہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑے زبردست قسم کرے مارکس دیئے خاص طور سے جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے ان کے حالیہ فیصلے کے اوپر اور عدالت پہ تنقید ہو رہی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی آج کہا کہ ہم نے عدالت کا فیصلہ تسلیم تو کر لیا لیکن بڑے دل کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ تسلیم کیا اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا سر تھوڑا سا بتائیے ہمارے دیکھنے والا کو جی شکریہ شاہ صاحب ایکچلی یہ وہ ریمارکس اس سلسلے کے بارے میں تھے اس کمنٹس کے بارے میں تھے جو عمران خان سپرم کورٹ کے جلسز کے اوپر سوالات سبت کرتا جا رہا تھا اور مسلسل تین جلسوں میں اس نے کہا کہ رات کے بارہ جلسز سپرم کورٹ کھل گئی وہ کن مقواست کے لیے کھولی گئی پھر اس کے بعد تو پھر دیکھا کہ یوتھیوں کا ایک جو ان کی ہے مخلوق خدا تو بغیر مخلوق عمران خان اس لفظ پر خاصہ وہ ہوتا ہے کہتے نہیں ہمیں آپ یہ مطلب نہ کریں یہ اس کا مطلب کے معلوم جانا جانا ہے اچھا برحال اور پھر تو یہ ایسا ہوا کہ وہ سب سے زیادہ بےہدگی بے شرمی کا جو مظاہرہ ہے مادرت کے ساتھ وہ اوورسیز کی طرف سے ہوا کیونکہ وہ ان کی قانون کی دسترس سے دور تھے جہاں لندن میں تو بقاعدہ آپ نے دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی سکرین پر ان پانچ ججوں کی تصاویر کو آویزہ کیا گیا تھا اور پھر اس پر جوتے برسائے جا رہے تھے تو میں تو ان کے اوپر کم از کم لانت ہی بیش سکتا ہوں ان بغیرتوں پر اور اسی طرح یہی صورتحال تھی پہرحال آج آرٹیکل 63 ایکی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران چیف جسٹس آف فاکستان جسٹس عمرتہ بدیال نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں آئین کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے یہ چوبیس گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے یہ اس سلسلے میں بات کی ہے جو عمران خان کی اوپر سوال اٹھا رہا تھا اس نے کہا کہ عدالت صرف چاند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی اور چوبیس گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے کسی کو سپرم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم آئین کے محافظ ہیں اور سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے ان کی اس کو پرواہ نہیں ہے اور تراصل آئینی بہران ہی اس قدر ہم نے بھی لوگ اس رات بھی کیا تھا جب ایک بہت بڑا ہائن کرائے تھا اور بہت زیادہ سورت ترمائل پورا ملک ایک حیجان میں آ چکا تھا اور ایک خوفناک ہم ایک ایسی بند گلی کی طرف جا رہے تھے جس کا نتیجہ تباہ کنھ صورتحال ہو سکتی تھی تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ نے وہاں رات کو اگر عدالتیں کھولیں اور وہ بیٹھیں اور وہاں پریزن وین بھی بھیجیں تو ایک اپریشیٹیبل کنڈکٹ تھا کیونکہ ابھی تک یہ بے شرم لوگ ہیں جن کو ناکوائن کا ناکاؤں کی پاسداری ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل جو اسلام آباد ہے جو برائے راست وزیراعظم کے ماتائت ہے وہ آج کہہ رہا تھا میں وزیراعظم عمران خان کو مانتا ہوں اور میں کسی اور کو اپنا وزیراعظم نہیں مانتا اب ان کی اکل کو آپ دیکھیں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ حکومت کا ملازم ہے اور نیاز اللہ نیازی اس کا میرا خیال میں نام ہے تو اب یہ ایک صورتحال ایسی ہے اب گورنر صاحب ہے وہ بیٹھا وہ بیٹھ گیا ہے پریزنٹ نے ہے وہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا ہے اس نے کہا نہیں تھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے نہ ان کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے بے شرم اور بے شرم بغیرتی کی انتہا ہے ان لوگوں کی ان کو کسی قسم کا کسی قلعہ حاصل نہیں ہے تو پھر اس صورتحال میں اگر سپرم کورٹ بھی آگے نہ بڑھتا تو پاکستان کو کس نہش میں ہم نے پہنچا دینا تھا اگر وہ کیا صورتحال بننی تھی اس کا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہر بات شعور انسان بخوبی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ آنے والے وقت وہ وقت پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا یہ ایک صورتحال تھا جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کا ایک نیا رویہ جو ہے خاص طور سے ہمارے تحریک انصاف والے دوست جو ہے ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیکر میں سپیکر قومی اسمبلی جو تھے انہوں نے ایک غیر آئینی قسم کا کام کیا ہے ڈپٹی سپیکر صاحب نے آئین کی بلکل ہی پاسداری نہیں کی یہ وہی والی بات ہے وہ کہتے ہیں وہ میچ کھیل رہے ہیں بچے اور بچے آئے بال اور وقت اٹھا کے بھاگ جائے سارے اس کی شکل دیکھتے رہے جو اور وہ کہے سرپرائز 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 تو انہوں نے بھی وہی والی حرکت کی اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو پتہ نہیں کیا وہ کر دیا اور اس کے بعد جس طرح صدر پاکستان کا کنڈکٹ ہے گورنر پنجاب صاحب کا کنڈکٹ ہے شکر ہے کہ باقی اسمبلیوں سے انہوں نے اسطیفہ دے دی ہیں باقی گورنرس نے اسطیفہ دے دی ہیں لیکن ایک گورنر پنجاب جس طرح سے بیٹھا ہوا ہے اب اب اس پورے کنڈکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پندرہ دن کے لیے پنجاب وزیراعلا بیٹھا ہوا ہے انہوں نے بلالیا جی بزدار کو غلط طریقے سے اسطیفہ لیا گیا تھا اس کا تو اسطیفہ ہونا ہی نہیں تھا یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے یعنی انتہائی بچگانا اور بےہودہ قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں معذرت کے ساتھ جی ایسی ہی ہے اب صدر پاکستان نے گورنر پنجاب عمر صرف راج صریمہ صاحب کو برترفی کی سمری پر فیصلہ ہونے تک انہوں نے کہا کہ اپنا کام اب جائی رکھیں اپنے فرائے سر انجام دیتے رہیں وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو تو برترف کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی سمری بھی امانے صدر بیجوا دی تھی اور وہ دبا کر بیٹھ گئے اور بجائے صدر مملکت عارف علوی صاحب جو صدر مملکت سے زیادہ وہ غلام عمران خان ہے اور وہ اپنی غلامی میں وہاں تک جا رہے ہیں جہاں تک کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور حالانکہ پرنسپن سیٹی ٹو گورنر نے بھی گورنر پنجاب کو خط لے کر انہیں عائنی زمداری کے ایسے آگاہ کیا اور بتایا کہ گورنر پنجاب کسی صورت حلف سے انکار نہیں کر سکتا خط میں کہا گیا حلف سے انکار کے صورت میں گورنر عائنی خلاف وردی کے مرتقب ہو سکتے ہیں گورنر حلف نہ لے سکے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو حلف لینے کا کہا جا سکتا ہے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ گورنر پنجاب کے پاس کسی پارلیمانی نتائج کو مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ وزیرعالہ ہے تو اس لئے یہ خلاف ایک قوائل رپورٹ دینے پر توہینِ عدالت کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور پرنسپل سیکٹری ٹو گورنر نے کے خط میں یہ بھی لکھا کہ سیکٹری اسمبلی کو ڈپٹی سپیکر پہلے ہی موطل کر چکی ہے اور اس خط میں لکھا کہ سیکٹری اسمبلی داخلے پر بھی پبندی لگ چکی ہے اب مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی صاحب ہے جسے چودری پرویز رائی نے لوکل بارڈیز ایک محکمہ ہے جسے بلدیات بھی کہتے ہیں نینٹین ایٹی فائیو میں گیارمے سکیل میں بھرتی کیا تھا اپنے ہاتھ سے ان دنوں یہ وزیر بلدیات ہوا کرتے تھے تو انہوں نے گیارمے گریٹ میں سکیل میں بھرتی کیا تھا جس کی تعلیم بھی بڑی واجبی سی تعلیم تھی منڈی بہودین سا اس کا موصوف کا تعلق ہے اس نے اپنی وفاداری سے چودری پرویز رائی کا قرب حاصل کیا ترقی کی مناظم کو تائب کرتے ہوئے آج وہ اکیسویں گریٹ کا سیکٹری ہے جو سرکار یا ریاست سے زیادہ چودری کا پالت ہوئے ہیں اس نے نہ صرف اپنے آبائی علاقے میں زمینے خریدی بلکہ لاہور میں پیش قیمت جہدادیں نہیں بنائیں اس نے وزیرالہ کے انتخابات میں بھنماشی اور دھونس کی وہ مثالیں قیم کی جس کی نظیر پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں نہیں ملتی اسی طرح پرویز رائی نے گجرات اور منڈی باہودین کے مجرمانہ ذہنیت کے حامل لوگوں کو بطور سیکیورٹی اہلکار اسمبلی میں بھرتی کیا جن کی تعداد چھ سو سے زیادہ ہے اور آج پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جہاں تشدد کیا جا رہا تھا تو میں نے لیسے کہوں گا کہ وہ بھی لگا دیں وہ ویڈیوز تو کہ وہ ویڈیوز ہوئی ہیں جس پہ ایم پی ایز ہمارے صاحبان پولیس پر تشدد کر رہے ہیں تو شنید ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آج شام کے بعد ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ فیاس چوہان ہیں خیال کاسٹرو حافظ عماری آسر مہندر سنگھ پال واسق قیوم عباسی نواب زدہ وسیم تیمور مسود اور تشدد کرنے والی جو خواتین ہیں ان میں عابد راجہ مومنہ وحید زینب شہدہ آسیہ امجد کو بھی تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس بے شرم سابق وزیر فیاس چوہان کی اب حرکتیں ملائزہ فرمائے کس طرح وہ پولیس کی پشت پر ککیں مار رہا ہے یہ سابق جب بولتا تھا آپ کو یاد ہے بدبو کے بھب کے اٹھتے تھے وزیر جیل خانہ کا منصب اس لیے دیا گیا کہ وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو جیل میں سختیاں دے سکے فیاس چوہان جیسا بندہ نہ بے شرم انسان یوتھیوں کا بدلما مکروح چہرہ ہے جی جی صرف یہ جو آپ نے بات کی میرا خیال سے تحریک انصاف کو ہنڈل کرنے کے لیے ایک وزارت برای تحریک انصاف بنا دنی چاہیے جس کا وزیر بنانا چاہیے حریم شاہ کو کیونکہ وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کرتی تھی اور خاص طور سے فیضل حسن چوہان صاحب اور ہماری جو وزارت خارجہ کے وزیر تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہنڈل کیا تھا شیخ رشید صاحب کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کیا تھا اچھا سر یہ آپ نے محمد خان بھٹی صاحب کی بات بتائی ان کو موطل کیا تھا دوست محمد مزاری جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی سٹل موجود ہیں پرویز الائی صاحب جی اب ایسی صورتحال میں ایک ایسا شخص جو کہ وزیرالہ کو امیدوار تھا ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ڈپٹی سپیکر سے پہلے استیفہ دیتے اس کے بعد وزیرالہ کی کینڈیڈیٹ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بنتا ہے انہوں نے اپنی پاورز کا ناجائز استعمال بھی کیا اور اس وقت ڈپٹی سپیکر نے کیونکہ ان کو موطل کیا تھا تو ان کی موطلی کا فیصلہ موطل کر دیا گیا اب یہ تو پوری صورتحال بنی بھی ہے یہ تو ایک نیا جھگڑا لڑائی اور یوں کہلیں کہ ایک نئے کیاوس کی طرف لے کر جا رہی ہے پورے معاشرے کو اور یہ ہی وہ چاہتے ہیں ان کی اٹموسٹ کوشش تھی اس دن بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی قتل ہو جائے چار پانچ پنجاب سمبلی میں اور آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایم پی ایز جو کریمنل ذہن کے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ موضوز لگائے ہوئے تھے اور وہ لوگ جو سب سے زیادہ خطرہ ان سے ہمیں ہوا جو گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے ویسٹس گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے وہ انہوں نے چھٹے ہوئے بدماشوں کو گلائے ہوا تھا گجرات میں اب اس کے بارے میں ایک صاحب ہے ہمارے صحافی گجرات کے ان کی بھی آپ درہ گفتگو سننے جو پرویز علیہی صاحب کے ان گنڈوں کو بھی جانتے پرویز علیہی کو ایک طرف دیکھیں وہ دو تیر سے شکار کر رہے تھے کل عمران خان صاحب جو فوتی خلاف پریڈی سائز کر رہے تھے کل کمارڈن چیف جب کل وہ تشریف لائی تھے لاہور اور وہاں انہیں ریٹائرڈ جو فوجی افسران سے ملاقات کی تو انہوں نے کچھ ان کی ان روائیوں سے پیچھے پھر سوڑا سا پسپا ہونا شروع ہو گئے عمران خان اور آج پھر انہوں نے جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے ایسی ناگہانی صورتحال بن جائے کہ فوج آگے بڑھے اور ایمرجنسی کا نفاز کر دے اور یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل پر جو آج پاکستانی تنائیوں کا شکار ہو چکا ہے معاشی حوالوں سے بدحال ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب نے جس مقام پہ پاکستان کو پہنچا دیا ہے وہاں بہت جو یہ شیئر لانے کے مترادف ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اس مقام پہ لانا بہت بری صورتحال ہے آپ بین بین سری لنکا کے اس مقام پہ پہنچو ہیں جہاں سری لنکا آئے ڈیفالٹ ہو چکا ہے وہاں پیسے نہیں ہیں کہ بجلی ہو وہاں پیسے نہیں ہیں کہ آئیل ہو تیل ہو وہاں ایک بری صورتحال خراب ہو چکی ہے تو ہم بھی قریبے رہے ہیں وہ دو کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو ہم تو بائیس تیس کروڑ لوگ ہیں جیسے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے مسائل اس سے زیادہ گمبیر ہو چکے ہیں تو اب شہباز شریف صاحب نے اگر رات کو وہ ایک دو بجے میٹنگ برخواست کرتے ہیں اور صبح باشا ڈائم پہنچے ہوتے ہیں تو پھر شہباز تو کم از کم دے کہ وہ اپنا اپنی ڈوٹی وہ سنجام دے رہا ہو یہ صاحب تو رات کو اگر سوتا تھا تو اگلے دن تین بجے جب اٹھتا تھا اور ساڑھے تین چار بجے یہ پہنچتا تھا پرائیم میسٹر ہاؤس اور اسمبلی میں آنا کی ضرورت میں سوچنی کرتا تھا تو وہ بندہ جو بیس بیس گھنٹے ورک کر رہا صرف تین یا ساڑھے تین گھنٹے اس نے اس کی نید ہے اور وہ ٹوٹل راؤنڈ اکلاک دھوم رہا ہے اور آج بھی اس کی آپ اس کی میں اس کا ترجمان نہیں ہوں لیکن ایک بندہ اگر کام کر رہا ہے اس ٹرمائل سے آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے تو اور اس طرح میں اس سے سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ لوگ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان قوتوں کو اب میں حادث بزستہ کہوں گا کہ وہ جو اور سیز والے خپیشن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم پر رحم فرما دے بس آپ لوگوں نے یہاں سے فرار کا راستہ اختیار کیا آپ ملک کو چھوڑ گئے تھے ہم نے یہاں جنگ لڑی اپنی زندگی کی جنگ لڑی آج بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے آپ پر کوئی حق نہیں کہ آپ ہمارے مستقبل کا تاجن کریں اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو اپنے ملک کے انعائن سے سیکھیں اور اس کی ملک کی جمہوریت سے سیکھیں کچھ شرم بھی کر لیں کچھ حیاء کر لیں کچھ غیرت کھا لیں آپ لوگ آپ ہم پر تبرہ کرتے ہیں پاکستان کی تقدیر کے عوام کی کا مزاک اڑاتے ہیں ہم لوگوں کا آپ لوگ کو شرم اور حیاء نہیں ہے بغیر تو آپ لوگ ہم پر کریٹسائز یا ہمارے نظام پر کرنے کے وجہ اور عمران خاہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے وجہ یہ بھوکنا بند کر دیں آپ کی خاموشی ہمارے لئے آفیت ہے بس یہی میں کہوں گا جی سر اوبرسیز پاکستانیس پچھل ہوتی ہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بے شعور ہیں بے اکل ہیں اب ان کی باتیں سنیں تو میں سر پیٹنے کو دل کرتا یہ لوگ ہیں اور وہاں کوئی ڈرائیور بنا ہوا ہے کوئی کلیکٹر بنا ہوا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں بلکل اکل اور شعور سے آری لوگ ہیں اور وہاں جا کر اگر پینٹ شیٹس پہن کر اور وہاں کے ویزے لگوا کر ٹیکسی چلا رہے ہیں تو کیا وہ ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے والے ہیں آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو فلسفے میں پی ایش ڈی ہے جو پاکستان کی پرلٹس کو سمجھتا ہے میں آپ کو یہاں مطلب ہوں لیکھیں میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو کہ کونٹرز ہیں انٹینئرز ہیں پروفیسرز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا شاید ایک بڑا ریجن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک میریٹیو دکھتا ہے مذہب کو اور حمل وقتی کا اور اس پوائنٹ اف یو پر وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں پھر شاہ صاحب میں آپ سے کہوں امریکہ میں اگر امریکہ میں پروٹیسٹ کیا تو کیوں نہیں نارہ لگایا امریکہ میں کہ امریکہ مرز آباد ڈالر جلاتے نا یہ امریکہ کا پاسپورٹ جلا دیتے جب وہاں کینیڈا کا پاسپورٹ جلاتے میں کہتا ہوں یا زبردست بھی شاہ باش آپ منافق نہیں ہیں لیکن منافقین کی تو آپ نے حدوں کو پار کیا ہوا ہے وہاں پاسپورٹ جلا رہے ہیں تو پاکستان کا پاسپورٹ جلا رہے ہیں بے شرمو پاکستان کا پاسپورٹ جلا رہے ہیں اور جوتے مار رہے ہیں یہ جنہی غلط ہیں جی جی پلکہ لیات صحیح کہہ رہی ہے جنہی غلط حرکت ہے وہ بھی ایکسپائیڈ پاسپورٹ جلا کے آپ نے لوگ بن رہے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ جو لوگ جلا رہے ہیں ان کے بہت تریبی لوگوں سے میری بات ہوئی جو نے کہا بھی وہ ایکسپائیڈ پاسپورٹ دن کی کچھ کی ویڈیوز آیا جو سامنے ہیں باقی صرف شہباز شریف صاحب باقی میں بڑا اچھا کام کرے ہیں وہ ہمیشہ بڑا جاکو چوبہ دوتے ہیں لیکن ان کی کمر میں نرد ہوا کرتا تھا وہ بیمار ہوا کرتے تھے وہ صرف نیب کے کیسز کی بینا سے ہوتا تھا میرا خیال میں ایسے ہی ہے دیکھیں جی ایک مسئلہ یہ ہے کچھ بندے کے اندر ہر کوئی ضرفکار لی بھٹو نہیں ہوتا مادرت کے ساتھ بھٹو ایک ہی تھا یا بھٹو جیسے بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں ایک بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس کیسز میں اس مشکلات میں ڈال دیں جیل کی صحبتوں میں ڈال دیں ایک بندہ ایڈٹ ٹائیڈ میں سٹٹ رہے تو میں اسے کہا نہیں جیل تم نے ضرور بگدری ہے تب تم لیڈر بنو گئے یا رہی پتہ جو کام اس سے لیا جا سکتا ہے آپ اس سے لیں اور وہ اس نے کام کر کے دکھایا ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور ایون ترکی میں چائنہ میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں ایون سندھ کے لوگوں نے دعائیں مانگی کہ یہ شخص ہمارا اور آج وہ یہ کہہ رہا ہے اگر کہ میں پاکستان میں صرف کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کی پوری شیڈول کو دیکھیں آج کی دیکھ لیں تو وہ متحرک ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں آپ کو حرکت نظر آئے گا ایڈیا سپراؤٹ آپ دیکھیں بڑی بات ہے اب وہ وہاں جب وہ گیا باشا ٹائم گیا کل صبح آٹھ پہ پہنچا ہوا تھا تو اس کے پاس ایڈیا سپراؤٹ کرتے ہیں ایڈیا اس کے ذہن سے اس نے کہا کہ وہاں چلاس سے ناران تک جانے کے لیے سردیوں میں نو وہینے ترمیل آٹھ مینے راستہ بند رہتے ہیں اور گلگت البلتستان کا پاکستان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے کمیونکیشن گیر پا جاتا ہے یا وہ ایک مسئلہ بیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ ایک ٹرنل بنائی جائے جو بابو سلٹاپ سے بارہ کلومیٹر لمبی ٹرنل کا اس نے پروگرام دیا کہ یہ ایک ٹرنل ہے یہ ایڈیا کسی کے پاس نہیں تھا کہ چلاس کو ناران سے چلاس تک بارہ کلومیٹر لمبی ٹرنل وہ بنائے بنائے لے کا اس نے پروگرام بنائے اس طرح جب وہ وہاں پہنچا ہے تو تین سو بیٹ کا اسپیٹل کی بھی اس نے بات کی ہے تو میں کہتا ہوں ایک بندہ کام کر رہا ہے لاہور میں بھی کیا پنجاب میں مجھے تو ڈیرازی خان میں بھی پنڈی میں بھی چکوال میں بھی اسے کام مجھے نظر آیا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا نظر آیا ہے اس کا تو یہ تو اپنا بتا دے نا ان کی کریڈٹ پر کونسی چیزیں ہیں ان کی جس پہ یہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ان کی کریڈٹ پر تو کوئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان کو شرم آنے چاہیے ان کی کریڈٹ پر ہے سر آپ ایسے مت کہیں ان کی کریڈٹ پر شہباز گل ہے ان کی کریڈٹ پر شہداد اکبر ہے جو بھاگ گیا ہے ہے تو صحیح سر ایسی بات نہ کریں اچھا وہ ایبسلوٹلی نوٹ بھی ہے ویسے بائے دو ہے اچھا سر امران خان نے جرنلسٹ سے بات کی ان کی ایک ملاقات ہوئی اس کے اندر کچھ باتیں ہوئیں اس کے بارے میں کیا خبر ہے انہوں نے کیا بات چیت کی اور کون کون سے جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے اگر اس بارے میں یہ آج سابق وزیراعظم میرے موہ سے وزیراعظم نکل جاتا ہے ہے تو وہ سابق سابق وزیراعظم بلکہ کہ سابق سیکٹ وزیراعظم امران خان نے صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات کو دور آیا ہے کہ ان سے سنگین غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفنس دیکھ کیے ہائے حضود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کہاں گئے وجود یہ جو امران خان کی ہر بات پر بھونڈی تعویلے پیش کرتے ہیں حتی کہ قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو نہ بکشا گیا انہیں عدالت کے کٹیرے پر کھڑا کر دیا گیا انٹیلیجنس بیورو کا عدارہ جو براہ راست وزیراعظم کو جواب دے ہوتا ہے کہ ذریعہ ان کو راستوں پر گھروں پر حراسہ کیا گیا قاضی فیض عیسیٰ کو قتل کی براہ راست دمکیاں دے دی گئیں یوں تھی بغیر تحقیق کے اس شخصیت کے اقلاع بکواس کرتے رہے جس کا والد کا قرض اس ملک اور قوم پر ہے جس نے اپنی شب و روز کاوشوں سے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ گنا دیا جو قید اعظم سے اس کی ذاتی مراسم تھے اور وہ مسلم لیگ پر بلوچستان کا پہلا صدر تھا ان کو جائدات کسی انگریز یا رشوت کی مد میں نہیں ملی تھی بلکہ وہ مغربادشاہ ہمائیوں کے دور میں ان کے جو عباؤ اجداد تھے دست و بازو بن کر یہ لوگ بلوچستان آئے اور یہیں پھر ہو کے رہ گئے اور یوتیوں میں اگر ذرا سی بھی شرم و حیاء یا ہو تو ویسے تو شرم سے ڈوب کے مر جانے کے لیے غیرت مند کے لیے تو چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے لیکن بے غیرت اور گھٹیا اور کمینے اور کم زرفوں کے لیے تھاٹھے مرتا ہوا دریا بھی کم پڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پچھلے تخابات میں ٹک ٹو پر توجہ نہ دی کی اس پر ٹکٹے میں خود دوں گا جبکہ اتحادیوں کو ٹکٹ دے کر سبق سکھایا کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے کسی ایک ٹیبر کو ٹکٹ نہیں دوں گا ان سے پوچھا کہ کیا آپ سے کسی نے اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی نے ان سے پوچھا تھا کسی نے ترلے لیے تھے آپ ٹکٹے تو عمران خان قوم سے سچ کیوں نہیں بولتے کہ تم اس وقت جن کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار کی طرف تمہاری اشاروں پر انیلیکٹیبلز کو خوف زدا کر کے مقدموں میں الجھا کر جیلوں میں بند کرنے کے ڈراوے دے کر جو نہیں مانتا تھا انہی قوتوں کے ذریعے جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر دھنکایا جاتا تھا ان کو بنی گالا بلوا کر انتے گلے میں غلامی کا پٹہ ڈال کر پھر فوٹو سیشن کروائے جاتے تھے قوم تو اس کو پہچان چکی ہے لیکن یوت کیوں کو نفسی طور پر اس قدر اس پر سہر تاریخ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی لیکن میں لگتا ہے امید ہے کہ بہت جلد اس کی پارسائی کا کلی اتر رہے ہم سب دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے جو تمہارے آج گیت گاتے ہیں وہ تم پر تھوکیں گے اور فراہ سیان خان سے مطالق انہوں نے کہا کہ فراہ کے پاس عودہ تھا نا وزارت وہ کیسے پیسے لے سکتی ہے تو اس سلسلے میں کسی کے ثبوت ہے جو سامنے لائے فراہ لیکن میرا یہ سوالہ کہ فراہ کون تھی کہاں سے آئی تھی تمہارا اسے کیا تعلق تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عرف گھونگلو کو کس کی منشہ پر تائنات کیا گیا تھا پنجاب میں ٹھیکوں سے لے کر پوسٹنگ تک یک کروڑ روپے کی نشوت کی مد میں کس کی تجوریاں بھری جاتی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ بشرا پنکی کی وہ کیا لگتی تھی یہ لوٹ اور ڈکیٹی کی رقم منی لادرنگ کے ذریعہ اگرچہ بہر بجوا دی گئی ہے لیکن اگر آج بھی بنی گالا پر سمجھدار اور ہوشیار افثان ریڈ کریں تو تم ان سے گھر سے چھتوں سے ڈالر اور سونا موصلہ دار بارش کی طرح گرنے لگے گئے اور عمرانہ کا کائنا ہے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو ہمارے لیے مضبوط فوج بہت ضرورت ہے میں اس لیے نہیں بول رہا کہ مضبوط متحد فوج کو پاکستان کی ضرورت ہے ہم مسلمان ملک ہیں مضبوط فوج ہماری سلامتی کی زامن ہے چلے ایک دارے کو اہمیت اور عقبت خراب ہوتے دیکھ کر کہہ دیا ہے وگرنا تمہارے اس کے نزدیک تو نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں اور عمران خان نے پھر ترجمان فوج کی اس موقف کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹی تین تجاویز اس کے سامنے لے کر آئی اور الیکشن والی تجاویز سے اس نے اتفاق کیا کہ میں ستیفہ اور تاریخ اعتماد کی تجویز کیسے مان سکتا تھا تو شاہ صاحب ابھی تو یہ ابتدا ہے ابھی تو اس پل کے نیچے سے بہت سے پانی نے بہنا ہے ابھی تو فارن فنڈنگ کا کیس ایک ماہ میں آنے والے ہیں جس کی پیشگوئی وہ خود بھی اب کر چکے ہیں کہ اسے تاہیات نہ اہل قرار دی دیا جائے گا اس سے خلاف مقدمات تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس کے موں سے اب نکل رہی ہیں بالکل عدالتوں پر کرٹیسائز کرنے کا مقصد بھی ان کا یہی ہے اور ایک چیز جو بڑی ضروری ہے جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فراہ صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف اگر کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں اب دیکھنے والوں کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ فراہ کا عمران خان سے کیا تعلق تو جناب فراہ جو ہیں ان کا بقاعدہ طور پر وزیراعظم صاحب سٹل ایک دفاع کر رہے ہیں اور جو سابق وزیراعظم صاحب اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح خاتون ہیں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی آپ ان کے اگرین ثبوت لے کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں سے بھاگ چکے ہیں اور اس طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ یہاں سے چلے جائیں گے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے تو آپ حقیقت اور سجائی تک پہنچ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی سیاسی پارٹیز دودھ کی دھلی ہیں لیکن خدارہ ایک ایسا شخص جو کہ انتہائی یا باقیوں کی طرح سے ہی کرپٹ ہے اتلیسٹ اس کو کرپٹ سمجھیں میں بالکل کسی سیاسی پارٹی کی ہم لوگ یہاں پہ ترجمانی نہیں کر رہے بات نہیں کر رہے لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو خدارہ مسیحہ بنا کر یا وقت کا کوئی ولی اللہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش مت کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے ذلح حسین کو اور عامر شباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خدا حافظ